اسلام علیکم اسلام علیکم سرکار سرکار کیا حال ہے سر جی کیسے ہیں ٹھیک ہے نماز پڑھ کے آگئے ہیں بھائی احمد اور میں نے پہلے ہاں جی میں تو صبح صبح پڑھ لیزی میں نے مخلص بھائی بھی آگئے ہیں اور وہاں سے موظم صاحب موظم خان اسلام علیکم تو جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا تھا تم نیل کے اوپر کہ اہام آپ کو بی بی کا فیس جو ہے وہ دکھاتے ہیں تو ابھی جو ہے نا انتظار کی گھنیاں جو ہے وہ ختم ہو چکی ہیں تو میڈام سہبہ بھی ریڈی ہیں اسلام علیکم احمد بھائی بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب شکFrank آگئی وی manufacturer اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ آپ بھی خوش رہیں بسم اللہ الرحمن 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 تو as、「 لم شکر ہیں。」 اللہ کا شکر ہے حمض کی کہہ رہے ہیں ہاں جی اور میں ابھی جا رہا ہوں دودھ لینے کے لیے پہلے بھن بھائیو صبح صبح جو ہے دھوند دیکھیں بہت زیادہ ہے ابھی بہت کم ہے کچھ دنوں کے بعد جو ہے نا ہاتھ پہ ہاتھ پہ نظر نہیں آئے گا اتنا زیادہ دھوند ہو جائے گی اور صدی بہت بڑھ جائے گی گاؤں میں تو ابھی میں دودھ لینے کے لیے جا رہا تھا تو کل میں نے ویڈیو بنائی تھی کہ میں جا رہا تھا تو ابھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا جو جو دوستوں کے لحاظ سے ہے ایک میرا بہترین دوست تھا اس نے مثلا قداری کی ہے تو اس کا حال میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو میرا دوست تھا اس کے بارے میں تو وہ میرا ایک دوست ہے تو جہاں پہ میں جا رہا تھا وہاں پہ میں کام کرنے کے لیے جا رہا تھا ایک فیکٹری ہے تو آج سے چھ سال پہلے میں ملتان میں ایک جوب کرتا تھا وہاں پہ میں ٹائل کے لکھائی کرتا تھا تو میرا ایک دوست ہے وہ بھی ٹائل کی لکھائی کرتا ہے تو کیونکہ میں نے چھ سال ہوگے ہیں میں نے چھوڑ دیا ہے وہ کام تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ آج کل ریٹ کیا چل رہا ہے اس کا تو ایک فیکٹری ہے وہاں سے مجھے فون آیا تھا کہ آپ جو ہے نا آج ہو ہمارے پاس کام پہ تو میں نے اپنے دوست کو اسی دوست کو کال کی تو میں نے کہا کہ یار آج کل ٹائل کا لکھائی کا کیا ریٹ چل رہا ہے تو اس نے مجھے پتایا کہ فلان فلان ٹائل کا فلان فلان ریٹ ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو مجھ سے مجھ سے وہ پوچھنے لگا کہ کونسی فیکٹری ہے تو میں نے کہا جو بھی ہے آپ چھوڑیں اس کو تو کہتے ہیں ویسے بتاؤ میں جا رہا ہوں وہاں پہ مجھے بتا دو کیونکہ میں ایک سیدھا سیدھا بندہ ہوں مجھے مطلب کہ کسی کے ساتھ دھوکہ بازی کرنے کی عادت نہیں ہے تو میں اپنی اپنے ہی طرح سمجھتا ہوں دوسروں کو بھی کہ وہ بھی اچھے ہوں گے میرے ساتھ لیکن آج کل جب دور چل رہا ہے مجھے اس سے جو ہے نا آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ بندہ اس طرح میرے ساتھ کر سکتا ہے تو اس کو میں نے بتا دیا کہ فلان فیکٹری ہے جی ملتان کے ساتھ تو وہ جو ہے نا اس بند نے شاید وہ جانتا تھا اس ان بندوں کو ان کے بس کنڈیکٹ وغیرہ تھا ان بندوں کا فیکٹری والوں کا تو جو ہی شام گزری ہے تو جو ہے نا میں شام کو جانا تھا وہاں سے فیکٹری سے مجھے کال آگئی کہ یار ابھی جو ہے نا کام جو ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے کام جو ہے نا وہ اچانک ڈاؤن ہو گئی ہیں کام تو آپ جانا نہ آؤ اچھا پھر مجھے شک ہوا کہ میں نے کہا کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں نے کہا یہ وہی بندہ ہوگا جہاں تک میرا خیال ہے کہ صبح تو مجھے انہوں نے کہا ہے فیکٹری والوں نے کہ آ جاؤ ابھی وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہ آؤ کام ختم ہو چکا ہے تو میں نے اس جو میرا دوست تھا اس کے قزن کو کال کر کے پوچھا کہ میں نے کہا کہ یار وہ جو عرفان ہے وہ کہاں پہ ہے تو اس نے کہا جی وہ تو ملتان چلا گیا ہے صبح صبح میں نے آج صبح کال کیا اس کیونکہ مجھے شک تھا کہ وہ وہی بندہ ہوگا جہاں جس نے میرے کام اللہ تمہاری ہے تو وہی ہوا ہے کہ وہی بندہ تھا جو ملتان چلا گیا میرا کام اس نے چھینہ ہے تو روزی رزق جو ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہوتا ہے میرا معنی یہ نہیں ہوتا کہ میں جو ہے کسی کی روزی چھینوں تو خدا پوچھے گا اس سے جو اس نے اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے تو اللہ پاک مجھے روزی دے رہا ہے رزق دے رہا ہے تو اس کا لاک لاک شکر ہے تو یہ تھا سارا قصہ ساری بات یہ تھی جس کی وجہ سے میں وہاں پہ نہیں جا پائے آپ کو پتہ ہے میں جا ہی رہا تھا کہ آرام رونے لگ گیا تو پھر میں نے چھوچا کہ امی آجائے اس کو نیند بھی آجائے گی تو پہنے چلا جاؤں گا آٹھ بجی کوئی آٹھ بجی بجنے میں جانا کافی ٹائم لگ جاتا ہے رات کو جو ہے آزانیں جو ہوتی ہیں اس کے بعد آٹھ بجتی ہیں تو خدا کی طرف سے تھا یہ بھی کہ مجھے لیٹ ہونا مجھے واپس آنا پڑتا یہ بھی شکر ہے کہ میں گھر بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے اس کی کائل آئی ہے کہ کام ختم ہو چکا ہے یہ تو اس نے جھوٹ بولا ہے کام ختم ہو چکا ہے کیونکہ ان کے بعد بندہ جو ہے وہ پہنچ چکا تھا جا رہا تھا راستے پر ان کی بات ہو چکی تھی اس کے ساتھ تو اللہ معاف کریں جو ریٹ کی ویعا سے انہوں نے ایسا ایسے کیا ہے تو بندے نے شاید دوسرا پینٹر تھا اس نے ریٹ کو کام دیا ہوگا شاید ہو سکتا ہے یہ بھی بات تو جو ہے نا میرا یقین ہمیشہ اللہ کے اوپر ہوتا ہے اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے تو جی پیارے بن بھائیو ابھی ہم جا رہے ہیں احمد بھائیوالوں کے گھر اور ان کے جو بی بی کا ہے وہ اکیہ کا ہے اور ان کی خیرات بھی ہے تو انہوں نے انوائیڈ کیا ہے ہمیں اور ہم نے آپ کو بتا ہے پہلے بھی گفٹ لے کے رکھے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں ابھی ہم جا رہے ہیں ان کے پاس تو راستے میں آپ کو وزر کرواتے جائیں گے جہاں جہاں سے ہم گزارتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ویڈیو کو فول آج کیجئے گا چلتے ہیں جی انجوائے کرتے ہیں آج تو سامنے والا بٹھا آ رہا ہے نا یہ والا بٹھا میرے ابو آیا ہوا تھا اور ابھی یہ بند ہو چکا ہے یہ سامنے دیکھ رہے ہیں جو بان ہوئی ہے نا یہ روڑ ہے تو مین ٹرافک آپ کو دکھاتا ہوں میں یہاں سے یہ ہے رہیم بیار کانواری روڑ تو یہ ہے مین روڑ ابھی بہت دیکھیں ڈالا بھی آ رہا ہے کنٹینر آ رہا ہے وہ دیکھیں تو یہ اب ہم چڑ گئے ہیں مین روڑ کے اوپر جو ہے رہیم بیار کانواری روڑ اسلام علیکم اسلام علیکم سرکار سرکار کیا حال سر جی کیسے ہیں ٹھیک ہے نماز پڑھ کے آگے ہیں بھائی اور میں نے پہلے ہاں جی میں تو صبح صبح پڑھ لیتی میں نہیں نماز ہے جمعہ میں نے ایڈوانس پڑھ لیتی صبح صبح بڑے یار تو نماز پڑھ کے آیا ہوں نا ابھی راستے پر میں نے آپ کی بابی کو بابی کو باہر کھڑا کیا مسیحی مسجد میں نے جمعہ پڑھ لیا ہے صحیح اچھی بات ہے جمعہ نماز تو مسلمان کے لیے ہاں جی یہی تو بات ہے نا تو ابھی میں نے میں نے نا یہ بھائی سے پتا کیا تھا تو انہوں نے کہا ہے کہ احمد بھائی جمعہ پہ گئے ہیں تو میں نے کہا انتظار کرتے ہیں بھائی ہمیں سچ بولتے ہیں ہاں جی بھائی جو ٹھہرے آکے رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے لیے دیکھ باندھ رہی ہے ہاں جی ماشاللہ زبردست دعا کرنا آپ کو پوری ہو جائے انشاءاللہ بیلکم ہے جی آپ کا ہمارے گھر میں آپ کو چھوٹا بے بو بہت بہت مبارک ہو جی خیر مبارک جی آپ کو بھی مبارک ہو بھائی ہاں جی خیر مبارک بھائی ہماری ویٹی فیملی کا حصہ ہے ہاں جی اور اس لئے تو آگے ہیں نا پیر نہیں اور کسی کو پتہ نہیں لگا تو کیسے آگیا ہم ہم نے دیکھ کی خشبو سنگھی ہے اپنا یہ اس کے ساتھ تیرا رابطہ تو نہیں نہیں اس کے ساتھ رابطہ نہیں لیکن خشبو بھیج رہا تھا ہمارے پاس ہاں یہ ماشاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے آپ آئے ہیں اور سنائے ہم تو آپ کی پارٹی کا انتظار ہی کرتے رہتے ہیں کبھی کی نہیں ہے ہاں تو اصل میں پتہ کیا ہے سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ گھر بنوانا چاہیے انسان کو پھر اسی محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کب بنے گا ہمارا دوسرا کمرہ جب ضرورت پڑے گا تب بنے گا ابھی آپ کی فیملی ایک کمرے کی ہے ابھی اصل میں پتہ کیا ہے ہمارے جو رشتے دار گیسٹ آتے ہیں دور دور سے رہیمیارکان سے اسلام آباد میں بھی رہتے ہیں اکثر ہمارے وہ جب آتے ہیں ہمارے گھر رہتے نہیں ہیں ایک دن ہو کی چلے جاتی ہیں تو ہم نے ان کو اپنے گھر وہ کیا کہتے ہیں اس کو تکانہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے پھر ہم بنوانا رہی ہیں کوشش کر رہے ہیں محنت بھی کر رہے ہیں کہ ہمارا دوسرا کمرہ جلدی بن جائے کوشش تو کرنی چاہیے چلے بابی بھی آگئی ہیں ہاں جی وہ بھی آگئی ہیں آپ کو پتہ نہیں ہوگا وہ اندر ہیں ابھی پانچ اور پانچ یا چھے میرے تقریباً گزرے تھے کہ مخلص بھائی بھی آگئے ہیں اور وہاں سے موظم موظم صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی اٹھیک ہیں طبیہ سے ٹھیک ہے آپ کی حال چال کیسے ہیں طبیہ سے ٹھیک ہے آپ کے حال کیسے ہیں جی السلام علیکم موظم صاحب موظم صاحب نہیں موظم خان صاحب میں اپنے کا اور انکل جی اسلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے سبا فادر سبا فادر بلوگ کیسے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آجائیں آجائیں اسلام علیکم جی کیا نام ہے دکٹر سلطان صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہیں ان کا چینل تو نہیں ہے میرے خیال میں چینل نہیں اپنا وہ کرتے ہیں اور کیسے ہیں بھئی ہے تو کیسے ٹھیک ہے آپ کی جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا تھا تم میل کے اوپر کہ آپ کو بی بی کا فیس دکھاتے ہیں تو ابھی انتظار گھنیاں ختم ہو چکی ہیں تو میٹم صاحب بھی ریڈی ہیں اسلام علیکم احمد بھئی علیکم احمد بھئی احمد بھئی کو میں نے پہلے ملا بھی تھا میں اور مبارک بھائی میں نے ان کو دی تھی تو آپ کو بہت بہت مبارک اور بے بو کو بھی چھوٹا بی بی مبارک کیسے ہو بے بے بو بے 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 بی کے لیے چھوٹا سے گف لے کے آئے تھے بہت شکریہ جی یہ ہم نے خود پہ کیا ہے جیسے بھی کیا ہے یہ بات آپ کہنا تو احمد بھائی کا اور سبابی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں اپنی خوشی میں شامل ہمیں اپنی جب بھی خوشی کرتے ہیں ہمیں انوائٹ کرتے ہیں تو ان کا ہمتے ہیں جل سے شکریہ داتے ہیں ہاں جی اور اب یہ دکھاتے ہیں بے بی کا فیس کیلئے ہم جلدی جلدی بھاگی آیا ہے پہلے ہمیں دیکھ لیا ہے پیرا بھی باد میں ہمیں بھی بردہ دکھا رہے ہیں کیا کوئی دکھا دیں بھائی چلیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے پہلے دیکھ لیا اور ماشاءاللہ بھی کہا دیا ماشاءاللہ دیکھیں جی بے لکل بے بو ہی ہے ماشاءاللہ 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 میں نے آپی کو کہا دیا من تھا کہ اس کو ٹیکہ لگا دیں کالا مجھے مجھے بے بی کا فیس آپ نے دیکھ لیا اور سب نے ماشاءاللہ ضرور کہنا ایسے نا ہاں جی چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا ان کو مو مونتظر ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ اور چھوٹے بی بی کو جانا ماشاءاللہ آپ سید دیکھیں جی یہ بھی نا ایک حصہ ہی ہے نا تو اب یہ بھی دیکھیں ہم نے ایک چھوٹی سی نے خوشی کیا ہے چلیں جی اور یہ ہے ویلکم محمد حسن جب بڑا ہو جائے یہ ویڈیو دیکھے وہ یہ سوچے کہ ابو امی نے میرے لیے کچھ کیا تھا میرے کو وہ لوگ تانے دیتے ہیں نا تیرے باپ نے کیا کیا تو آپ کہیں گے وہ دکھانے کیلئے ہم نے خوشی کیا ہاں جی بالکل تو ابھی جو ہے نا یہ جی ہماری طرح سے گفت یہ کیا یہ پہ آپ بے بی بی کے دیتے ہیں نا پہ دوبارہ یہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں جی ہم نے لے کے ہم نہیں لے کے آئے نا پھر ہم اپنے طرح سے دے ہیں کوئی بات نہیں آپ کھائیں آپ کی طرح سے بھی ہو گئی چلیں جی آپ کا بہت بہت شکریہ اسے کے ساتھ ہی ملیں کے ناکس اپنا بہت سارا خیال کی کہ تب تک اللہ حافظ جی ہو کے اللہ حافظ ہی ملیں کے ناکس اگلی ویرو کا انظار لازمی کرنا ہے آپ نے وہ بھی اس سے بہتر ہوں اچھی ہونے والی ہے ہاں جی بالکل ہونے والی ہے ہاں جی جیب تو